اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات عزیز طلبہ و طالبات ڈیلی قرآن کلاس کے اندر آج ہم اپنے جس سبق سے آغاز کر رہے ہیں وہ ہے سورة البقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 159 پہلے لفظی اور بامحاورہ ترجمہ اس کے بعد تفسیر ان اللذین یکتمونا انہا بے شک اللذینہ جو لوگ یکتمونا چھپاتے ہیں ما جو انزلنا ہم نے نازل کیا من البیناتی روشن نشانیوں میں سے والہدا اور ہدایت میں سے منبادی بعد اس کے ما جو بیناہ ہم نے بیان کر دیا اس کو لناسی لوگوں کے لیے فل کتابی کتاب میں اولائی کا یہی وہ لوگ ہیں یلعانوہم دور کرتا ہے انہیں اللہو اللہ ویلعانوہم اور لانت کرتے ہیں ان کے اوپر اللہعنون لانت کرنے والے ان اللذین یکتمونا ما انزلنا من البیناتی والہدا بے شک جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں منبادی ما بیناہو لناسی فل کتاب بعد اس کے کہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں اولائی کا یلعانوہم اللہ ویلعانوہم اللہعنون اللہ انہیں اپنی رحمت سے دور کرتا ہے اور لانت کرنے والے لوگ ان کے اوپر لانت بھیجتے ہیں اب ہم کرتے ہیں جیس آیت مبارکہ کی تفسیر پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے یہ جو ہے نا یکتمونا اس کا معنی ہے چھپاتے ہیں اچھا کیا چیز چھپاتے ہیں روشن نشانیوں کو چھپاتے ہیں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں بعد اس کے کہ جو ہم نے بیان کر دیا لوگوں کے لیے اپنی کتاب کے اندر اپنی کتاب کے اندر لوگوں کے لیے ہم نے جو رہنمائی بیان کر دی جو رہنمائی اتار دی جو رہنمائی بھیج دی اس رہنمائی کے آ جانے کے بعد بھی کتاب میں لوگوں کے لیے ہماری طرف سے بیان کردہ رہنمائی کے بعد بھی وہ روشن نشانیوں کو چھپاتے ہیں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں تو ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان کی دولت سے محروم ہیں اللہ انہیں دور کر دیتا ہے اپنی رحمت سے بھی دولت ایمان سے بھی اور لانت کرنے والے لوگ یعنی تمام لوگ ان کے اوپر کیا کرتے ہیں لانت کرتے ہیں لانت کا معنی یہی ہے ایمان سے محرومی کی دعا کرنا کہ اللہ انہیں ایمان کی دولت سے محروم کر دے اچھا اس کو اس نکتے کو میں ذرا پہلے واضح کر دوں جو آخر میں آ رہا ہے یَلْ عَنُهُمُ الْلَائِنُونَ ہمیں کسی کے اوپر لانت نہیں کرنی چاہیے کسی شخص کا نام لے کر بائی نیم کسی کے لیے لانت نہیں کرنی چاہیے بلکہ ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ کافروں کو ایمان کی دولت عطا فرما بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما منافقوں کو ہدایت کا نور عطا فرما کیونکہ ہماری کوشش تو ایٹ ڈا اینڈ آخری دم تک یہی ہونی چاہیے کہ ہم خود بھی راہ ہدایت پر آئیں اور دوسرے لوگوں کو بھی راہ ہدایت پر لے کر آئیں ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے لیکن یہاں جو لانت کی گئی ہے جس لانت کا جواز موجود ہے وہ بائی نیم نہیں ہے وہ ہے کسی شخص کی بری عادت کو بیان کر کے اس بری عادت کے بارے میں لانت کے الفاظ ادا کرنا جیسا کہ قرآن مجید کے اندر اس کا اسلوب موجود ہے لانت اللہ علی القاذبین جھوٹے لوگوں پر اللہ کی لانت ہو یہ بالکل درست طریقہ ہے مثلاً بے نمازیوں پر اللہ کی لانت ہو یہ جو کافروں کا کفر ہے یا کافروں پر اللہ کی لانت ہو منافقوں پر اللہ کی لانت ہو تو ہم کسی شخص کا ایک سپیسیفک کسی شخص کا نام تو نہیں لے رہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جس کا نام لے کر ہم یہ لانت کی دعا کر رہے ہوں ہو سکتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اسے خاتمہ بال ایمان عطا فرما دے اور یہ ایک حدیث پاک ہے کہ اگر کوئی شخص زندگی بھر کفر کی حالت میں رہے لیکن اسے موت ایمان پر نصیب ہو جائے آگے اگلی آیت کے اندر اس کا بطور خاص بتفصیل بڑا ذکر آ رہا ہے تو یہاں چونکہ یلعنہم اللعنون کا لفظ آیا تو میں نے کہا اس لفظ کی وضاحت کر دوں کہ نام لے کر کسی کی طرف لانت منصوب نہیں کرنی چاہیے لیکن کسی کی بری عادت کو بیان کر کے اس کے اوپر لانت بھیجی جا سکتی ہے کیونکہ اگر ہم کسی شخص کا نام لے کر اس کے اوپر لانت کریں گے تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہو سکتا ہے اسے اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت عطا فرما دے تو اس صورت میں ہماری دعا کہاں جائے گی یہ تو کوئی پتہ نہیں ہے اسی طرح یہ بات بھی سمجھ لیں اس کے اپوزٹ جو مفہوم بنتا ہے ایک شخص اگر زندگی بھر مومن رہا ہو لیکن اس کا خاتمہ کفر پر ہو جائے تو اس کے ایمان کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جو اس کا پچھلا ایمان تھا جو اس کے پچھلے نیک عمال تھے ان پچھلے نیک عمال کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا اگر اس کا خاتمہ کفر پر ہو گیا ہے تو اس لیے بہت ڈرنا چاہیے اس بات سے اگلی آیت کے اندر میں اس نکتے کو مزید واضح کروں گا دعا کرتے رہنا چاہیے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اس سے بڑا ڈرنا چاہیے بہت ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ کہیں ہمارا خاتمہ کفر پر نہ ہو جائے اگر خاتمہ کفر پر ہو گیا تو زندگی کے تمام نیک عمال اکارت چلے جائیں گے زائع چلے جائیں گے ان نیک عمال کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا اچھا جو آیت کے شروع میں لفظ آیا ہے کتمان یعنی کہ حق کو چھپانا تھوڑا اب اس بات کو سمجھئے گا اللہ تعالی تو بہت رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے تو اللہ تعالی کسی کے کسی کو ایمان سے محروم کر دے یا کسی کے اوپر مہر لگا دے کہ اسے تو کبھی بھی ایمان نصیب نہیں ہوگا اور وہ کفر پہ ہی مرے گا اللہ کی لانت سے وہ محروم ہو گیا ہے اللہ تعالی تو کافروں کو بھی اپنی رحمت عطا کرتا ہے منافقوں کو بھی اپنی رحمت عطا کرتا ہے اس صورت میں کہ ان کے لیے ہدایت کے راستے کھلے رکھتا ہے اللہ تعالی کسی کے لیے ہدایت کے راستے بند نہیں کرتا کافروں کے لیے بھی ہدایت کے راستے بند نہیں کرتا بھئی ٹھیک ہے آؤ تم بھی ہدایت کی طرف آؤ وہ تو خود کافروں کو منافقوں کو یہودیوں کو عیسائیوں کو قرآن مجید کے آپ مضامین اٹھا کے دیکھ لیں وہ تو چاہتا ہی یہ ہے کہ لوگ راہِ ہدایت کی طرف آئیں تو کیوں اتنی بڑی سزا بیان کر دی گئی کہ وہ شخص کبھی بھی حق کی طرف نہیں آسکتا اسے اس پر لانت کر دی گئی ہے اسے کبھی بھی اللہ کی رحمت نصیب نہیں ہوگی کیوں آخر اتنی بڑی سزا کا اعلان کیوں کیا گیا یہ کچھ چھوٹی سی سزا نہیں ہے بہت بڑی سزا ہے کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی سرے سے محروم کر دینا تو یہ کیوں اس کا اعلان کیا گیا سمجھئے گا جب جرم بڑا ہوتا ہے تو سزا بھی بڑی ہوتی ہے یہاں جرم کی کیفیت کیا ہے آپ اگر اس کو سمجھیں گے تو آپ کو سزا کی جو وسط ہے اس کی سمجھ آئے گی کہ اتنی بڑی سزا کا اللہ پاک نے اعلان کیوں کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ تو رحمان اور رحیم ہے تو یہ جرم یہ ہے کیونکہ پچھلا مضمون کافی آیتوں سے یہ چلا آ رہا ہے کہ یہود جو تھے وہ تورات کے اندر موجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامات کو صفات کو کمالات کو محاسن کو چھپاتے تھے حضور نبی اکریم علیہ السلام کی جتنی رفعتیں شانیں تورات کے اندر بیان ہوئی ہیں وہ کھل کر لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرتے تھے بلکہ اس کو بڑے طریقے سے اپنی دانشمندی کے مطابق جو ان کی دانشمندی تھی وہ چھپا دیتے تھے نام نے ہاتھ اقل مندی سے کام لیتے ہوئے اور اپنے ذاتی مفادات کو پورا کرنے کے لیے وہ حضور علیہ السلام کی علامات کو چھپاتے تھے یہ ہے وہ روشن نشانیاں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے برحق نبی ہیں چودوی رات کے چاند سے بھی زیادہ اور چمکتے دمکتے سورج سے بھی زیادہ یہ بات واضح ہے اظہر ہے اور نکھری ہوئی اور واضح حقیقت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں کوئی ڈھکی چھپی بات ہی نہیں ہے تو وہ اندر سے جانتے تھے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں جانتے تھے انہیں پتا تھا انہیں معلوم تھا تو رات کے اندر انہوں نے یہ سارے تذکرے پڑھ رکھے تھے اس کے باوجود وہ چھپاتے تھے اور کتمان حق سے کام لیتے تھے آج بھی ہمارے اس دور کے اندر کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو حقائق کو چھپاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے کھلی حقیقتوں کو بھی توڑ موڑ کے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ اچھائی تک پہنچ نہ سکیں خیر تک پہنچ نہ سکیں کیونکہ ان لوگوں کا کام یہ ہے کہ سیدھی باتوں کو بھی الٹا بنا کے پیش کرو تاکہ لوگ بجائے اس کے کہ ہدایت کی طرف آئیں لوگ گمراہی کی طرف جائیں تو گمراہی پر چلانے والے لوگ آج بھی موجود ہیں یہ جو آیات قرآن مجید کے اندر بیان ہوئیں اگرچہ یہ باتیں یہود کے بارے میں کی گئی ہیں کہ یہود یہ کام کرتے تھے تورات کے اندر حضور کی ناتیں چھپاتے تھے کیا ایسے لوگ بھی آج دنیا کے اندر موجود نہیں ہیں جو قرآن پڑھ کے لوگوں کو اس کا غلط مطلب بتاتے ہیں جہاں حضور کی شانے بیان ہوئی ہیں ان آیتوں کو کبھی بیان نہیں کرتے توہید کے مضمون کو بڑا کھل کھل کے بیان کرتے ہیں رسالت کے مقام کو کبھی بیان کرنا انہیں آتا ہی نہیں ہے ان کی زبان سے کبھی حضور کی ناتوں کا ذکر جاری ہی نہیں ہوتا تو جو لوگ اس کیٹیگری میں فعل کرتے ہیں آج اس دور کے اندر کہ وہ حضور کی ناتوں کو چھپاتے ہیں حضور کے کمالات کو چھپاتے ہیں حضور کے اعصاف کو چھپاتے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام کے مراتب اور درجات کو چھپاتے ہیں اور حضور کی معاذ اللہ شان کم کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں یا اسی طرح اور کئی ایک حقائق ہیں جو قرآن کے اندر بیان ہوئے احادیث کے اندر بیان ہوئے کئی لوگ ایسے بھی ہیں یہ یہودی کرتے تھے یہودی ان کا ایک کام اور بھی تھا مثال کے طور پر وہ تورات کے اندر تحریف سے کام لیتے تھے رد و بدل سے کام لیتے تھے مثلا اللہ تعالی نے زنا کی جو سزا ہے وہ رجم بیان کی ہے رجم یعنی پتھر مار مار کر سنگسار کر دینا تو وہ کہتے تھے کہ نہیں یہ سزا ہماری کتاب کے اندر بیان نہیں ہوئی حالانکہ تورات کے اندر یہ سزا بیان ہوئی لیکن وہ رجم نہیں کرتے تھے بلکہ وہ سنگسار کرنے کی بجائے وہ ایک آدمی جو آدمی یہ جرم کرتا گناہ کرتا اس کا چہرہ کالا کر کے اسے پورے شہر کے اندر گھوماتے اور پھراتے ہمارے ہاں بھی کئی لوگ یہ کام کرتے ہیں تو یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ طریقہ یہودیوں کا ہے کہ کسی ایسے آدمی کو جو زانی ہو اس کا مو کالا کر کے اسے پورے شہر کے اندر پھر آیا جائے یہ سزا اسلام نے بیان نہیں کی تورات کے اندر بھی یہ بیان نہیں ہوئی تورات کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اسے رجم کیا جائے اسے پتھر مار مار کر سنگسار کیا جائے شادی شدہ اگر کوئی آدمی شادی شدہ ہو اور وہ زانی ہو تو اس کی سزا جو ہے وہ سنگسار کرنا ہے تو کئی ایسے کام تھے تورات کے اندر جو جائز تھے وہ ناجائز کر دیتے تھے حلال تھے وہ حرام کر دیتے تھے یہ طریقہ کار انہوں نے اپنا رکھا تھا تو اللہ پاک نے اتنی سخت کڑی سزا بیان کر دی کہ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ یہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے حصہ حاصل نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں دور کر دیتا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ ہی دور نہیں کرتا دنیا جہان کے تمام مؤمنین بھی ان لوگوں کے لیے لانت کرتے ہیں حتیٰ کہ جب قل قیامت کا دن آئے گا تو یہ بات احادیث کے اندر بیان کی گئی کہ یہ جو یہود ہوں گے جن کا خاتمہ کفر پہ ہوگا یا جو مسلمان بھی ہیں لیکن نام نہاد مسلمان ہیں اور وہ بھی طریقہ اور روش یہودیوں کا ہی اپناتے ہیں کل جب قیامت کا دن آئے گا ایسے لوگ خود اپنے اوپر لانت کریں گے کہ ہم نے کیوں حق کو چھپائے رکھا لوگوں کو حق کے قریب کیوں نہیں آنے دیا جو حق ہمارے اوپر آشکار ہو چکا تھا واضح ہو چکا تھا ہم نے اسے کیوں چھپایا لوگوں کو حق کے قریب کیوں نہیں آنے دیا وہ لوگ خود بھی اپنے اوپر لانت کر رہے ہوں گے اور کفے افسوس مل رہے ہوں گے لیکن اس دن کفے افسوس ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اسی آیت کا ایک مطلب یہ بھی بنتا ہے حق چھپانے والے اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں تو اس آیت کا ایک مفہوم مخالف یہ بھی نکلتا ہے کہ جو حق کا پرچار کرتے ہیں اللہ ان کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے بہت شکریہ آیت نمبر 159 مکمل ہوئی انشاءاللہ العزیز آئندہ کلاس کے اندر ہم آیت نمبر 160 سے اپنا سبق شروع کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ